ایکوزیشن کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں فول کرتی ہیں تو آج یہ سب ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکوزیشن کیا ہوتی ہے ایکوزیشن کا مطلب ہے ایکوائر کرنا کس کو ایکوائر کرنا اگر یوزر ایکوزیشن ہوگی تو یوزر کو ایکوائر کرنا اگر ٹریفک ایکوزیشن ہوگی تو ٹریفک کو ایکوائر کرنا تو جو گوگل انلیٹکس فور کا ایک سیکشن ایکوزیشن کا وہ کیا کام کر رہا ہے بیسیکلی یہ کمپلیڈ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہم اپنی سکرین کی طرف جب ہم آتے ہیں اور پورس والے سیکشن میں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکوزیشن میں تو ایکوزیشن جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کا مطلب ہے ایکوائر کرنا تو جو یوزر ایکوزیشن ہے اس میں یوزر ایکوائر ہو رہے ہوں گے یوزر گیٹ کر رہے ہوں گے ہم یوزر بیسیکلی جو یوزر ایکوزیشن کا مطلب ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے وہ یوزر انگیجمنٹ پہ بیس کر رہے اور جو ٹریفک ایکوزیشن ہے وہ کس پہ بیس کر رہے وہ آپ کے سیشن انگیجمنٹ پہ بیس کر رہے کہ سپوز یوزر ایکوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یوزر آیا وہ کتنی دیر آپ کی ویب سائٹ پہ رہا اگر وہ دس سیکنڈ تک رہے گا تو وہ ایک انگیجمنٹ کاؤنٹ ہوگی کس کی یوزر کی تو اگر وہ دس سیکنڈ تک رہے گا تو وہ یوزر انگیجمنٹ کاؤنٹ ہوگی اور وہ کہاں پہ جائے گی یوزر ایکوزیشن میں اگر وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے سیشنز کرے گا اور وہ سیشن کا کتنا ٹائم ہے اگر وہ سیشن دس سیکنڈ کا کرتا ہے تو وہ سیشن انگیجمنٹ کاؤنٹ ہوگا اور وہ کس میں فول کرے گا آپ کے ٹرافک ایکوزیشن کے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایکوزیشن کیا ہوتی ہے اس کا اوورویو دینا تو چلتے ہم اپنے اوورویو والے سیکشن کی طرف تو یہ اوورویو کا سیکشن ہے جس میں بتا رہا گوگل ہمیں کہ ہم نے کتنے یوزر ایکوائر کیے بیسیکل کتنے نیو یوزر ایکوائر کیے اب ٹوٹل یوزر ہے ہمارے ٹو پائنٹ سیون کے اس ڈیٹ رینج میں جلائے ون سے جلائے ٹوٹی سیون تک اور اس میں سے جو ہم نے ایکوائر کیے نیو یوزر وہ ہیں ٹو پائنٹ سکس کے یہ اس ڈیٹ رینج میں ہم نے ٹو پائنٹ سکس کے یوزر ایکوائر کیے اور اگر ہم اس کو تھوڑا ڈروپ ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں تو اب ہم نے لازٹ تھرٹی منٹس میں کتنے یوزر ایکوائر کیے وہ کتنے ہیں وہ دو ہیں اور وہ کس کنٹری سے آ رہے ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں کہ پاکستان سے لازٹ 30 منٹ میں ہم نے دو یوزر ایکوائر کیے جو کس بیس پہ ہے جو ڈیٹا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یوزر انگیجمنٹ کر رہا ہے یوزر انگیج سیشن کر رہا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ اور جو اس کے ساتھ والا سیکشن ہے کہ نیو یوزر بائی دیفولٹ چینل گروپ تو ڈیفرنٹ چینل گروپ سے آپ نے کتنے یوزر ایکوائر کیے کتنے یوزر آپ کے ویب سائٹ پہ آئے کتنے یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ اورگینک سرچ کر کے آئے وہ 1.9 کے اسٹرنیور میں آپ کے پاس اورگینک سوشل سے کتنے آئے 3.28 اور ڈریکٹ کتنے آئے 217 پیڑ کتنے آئے 178 اور ریفرل کتنے آئے 3 اور یہ سارا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس کس طرح یوزر کو ایکوائر کر رہے ہیں اس کے بعد جب ہم تھوڑا اس کو سکرول کرتے ہیں تو اب آجاتا ہے سیشن کی باڑی تو جو سیشن والا سیکشن ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کس میں فول کرے گا وہ ٹریفک ایکوزیشن میں آئے گا کہ یوزر نے کتنے انگیز سیشن کیے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹا پیچ ہو کے آرہا ہمارے پاس سے ٹریفک ایکوزیشن کے اندر سے تو اب یوزر نے کتنے سیشن کیے اور وہ کس کس چینل گروپ سے اس نے سیشن کیے کہ تھوڑ ویزر کیا اس نے اب اورگینک سرچ سے کتنے سیشن ہوئے 2.4 کے اور اورگینک سوشل سے کتنے سیشن ہوئے 404 اور ڈریکس سے کتنے سیشن ہوئے 273 تو اسی طرح یہ سیشن بتا رہا ہے دیفولٹ چینل گروپ کے کہ کس کس چینل گروپ سے سیشن ہوئے یوزر نے کس کس چینل گروپ سے سیشن کیے اس کے بعد ہم آتے ہیں ساتھ والے سیکشن میں جس میں بتا رہا ہے کہ گوگل کی اگر آپ کیمپینز لائف کر رہے ہیں رن کر رہے ہیں تو اس سے کتنے سیشن ہوئے سپوز میں نے سرچ کمپین لائف کی ڈسکوری لائف کی میں نے یوکیوب کمپین لائف کی تو ان کے تھوڑ جو یوزر آ رہا ہے وہ کتنے انگیج سیشن کر رہا ہے بسیکلی جو ٹرافک ایکوزیشن کا جو پورشن ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یوزر آیا اور اس نے کتنے انگیج سیشن کیے تو بسیکلی نیو یوزر نے کتنے انگیج سیشن کیے اس کے بعد ہمیں لائف ٹائم ویلیو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک یوزر آیا اور اس نے لائف ٹائم میں آپ کو کتنے کی ویلیو دی ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے اس وجہ سے یہ نہ ہونے کے برابر شو ہو رہا ہوگا ہے تو آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ایکوزیشن کیا ہوتا ہے اور یوزر ایکوزیشن کیا اور ٹرافک ایکوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہم اپنی نیو ویڈیو میں